الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلامنا علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین مکرم زی قدر حضرات و خواتین میری ماں و بہن و بیٹیو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج آٹھ محرم الحرام کا دن ہے اور ساتھ میرے اللہ نے ہمیں جمعرات کا مقدس دن عطا فرمایا ہے آج جمعرات کی رات مغرب کی جب نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ایک عمل کرنا ہے اس عمل کا تعلق رزق کے ساتھ ہے اس عمل کا تعلق عزت کے ساتھ ہے اس عمل کا تعلق امن کے ساتھ ہے کیونکہ قرآن شفا ہے قرآن اللہ کا راز ہے قرآن امن کا گہوارہ ہے جو انسان قرآن کو محبت سے اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا میرا اللہ ارش والا بھی اس بندے کی عزت کا بھی خیال رکھے گا اور اس کی زندگی کا خیال بھی رکھے گا میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں قرآن مقدس کے اندر یہ صورت اخلاص ایک ایسی صورت ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک دفعہ صرف پڑھ لے قلہ واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفون احد اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے صرف ایک دفعہ صورت اخلاص کو پڑھ لیا وہ یہ سمجھ لے کہ میں پورے قرآن کا تہائی حصہ یعنی کہ دس سپاروں کا جو ثواب ہے اس کے نام آیا مال میں لکھا جائے گا تو جب میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس صورت کو دو دفعہ پڑھا جائے تو پھر تو میرے نبی نے فرمایا کہ پھر بیس سپاروں کا ثواب ملے گا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر ہم تین دفعہ صرف پڑھنے تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا اگر تین دفعہ آپ صورت اخلاص کو پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ پورے قرآن مجید کو انسان جب پڑھتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تین دفعہ صورت اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ ہے میرے نبی کا فرمان یہ میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہے یہ میرے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین ہے یہ میرے نبی شفی المزنمین ہے یہ میرے نبی پوری کائنات کے اندر سارے نبی جتنے بھی آئے ہیں ان نبیوں کے سردار ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بڑا شرف دیا ہے اور بکشا ہے کہ جتنے بھی پہلے نبی آئے وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کا انتی بنا دے لیکن اللہ رب العزت نے یہ ہمیں شرف بکشا یہ ہمیں عزت دی یہ ہم پر عیسان کیا کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتی بنا دیا ان کو پتا تھا پہلے نبیوں کو کہ ان کا شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا رتبہ کیا ہے تو وہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں آخری نبی کا انتی بنا دیا جائیں لیکن ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے انسان چاہتا بھی رہے کوشش کرتا بھی رہے تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے تو جب انسان کوشش کرتا ہے ہمت کرتا ہے اور مدد اللہ سے مانگتا ہے میرا رب اسی وقت اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے ماننے کا ڈھنگ ہونا چاہیے دیکھو نا آپ کے گھر کے باہر جب ایک فقیر آتا ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنی زبان ایسی استعمال کرتا ہے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر پھر گھر والے باہر جاتے ہیں اس کی آواز کو سن کر پھر اس کے لباس کو دیکھ کر بندے کو ترس ہا جاتا ہے دل کرتا ہے کہ یہ بندہ حق دار ہے اس کی مدد کی جائے یہ ہوتا ہے طریقہ کار بندے کے مانگنے کا آپ تو ایک بندے سے دوسرے بندے سے مانگتے ہونا مانگتا جب آتا ہے وہ بندہ بندے سے مانگتا ہے لیکن آپ نے پوری کائنات کے رب سے مانگنا ہے پوری کائنات کے خالق سے مانگنا ہے پوری کائنات کے مالک سے مانگنا ہے دیکھو نا پھر اس کے سامنے جب جھکنا ہے تو پھر اس کا انداز بھی نرالہ ہونا چاہیے تو پھر جب آپ مانگو گے خدا کی قسم وہ آپ کو اتنا آتا کرے گا اتنا آتا کرے گا پھر آپ تک نہیں سات نسلیں بھی کھاتی رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا یہ اس رب زرجلال کا کمال ہے تو ناظرین آج ہم نے جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین مرتبہ درود پڑھ کر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص کو اکیس مرتبہ اپنی انگلیوں پر پڑھنا ہے اور آخر میں پھر تین بار دروشری پڑھ کر سجدے کے اندر چلے جانا ہے اللہ سے مانگنا ہے رزق نہیں تو رزق مانگو کھل کر مانگو ججکنا نہیں ایک تو محرم کا مہینہ ہے میرا رب کھلا آتا کرے گا اور دوسرے نمبر پر اگر گھر کے اندر بدمنی ہے سکون نہیں تو اس کے لئے دعا مانگو اولاد نہیں تو اس کے لئے دعا مانگو کوئی مسئلہ ہے بچے بڑے ہیں شادیاں نہیں ہو رہی روزگار نہیں مل رہا تو ان کے لئے اللہ کے سامنے جھک کر دعا مانگو انشاءاللہ آج کی رات آپ کی دعا رد نہیں ہوگی تو جو نئے لوگ ہیں وہ کمیٹ سیشن میں اپنا نام لکھ دیں تاکہ ان کو اس عمل کی اجازت دی جا سکے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین